نمسکر ونینجیہ ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے پالوو ڈریکٹر سوشان سنگھ راج پوت کی آدمہتیا کی بات کسی کے گلے سے نہیں اتر رہی ہے ایسے میں لوگ ان کی آدمہتیا کو بڑی ساجش بھی مان رہے ہیں اس پیچھ لکنو میں ہائی کورٹ کے ایک وکیل نے اس معاملے میں ایف آئی آر درش کرانے کو لے کر سی جی ایم کورٹ میں ارضی دی ہے جس کو کورٹ نے سوکار کر دیا ہے کورٹ نے معاملے میں تیس جون کو بیان درش کرانے کے لیے وادی کو بلایا ہے ہائی کورٹ کے ایک وکیل نے پریواد داخل کر کرن جوہر اکتہ کپور سلمان خان اور امیتہ بچن کے خلاف آدمہتیا کے لیے اکسانے کا مقدمہ درش کرنے کا آدیش دینے کی مانگ کی ہے وہی پورے معاملے کی اچ اس طریعے جاج کی مانگ کی گئی ہے پتہ دے کی ایکٹر سوسائیڈ معاملے میں جن چار لوگوں کے خلاف ارضی دی گئی ہے اسے پریواد یا کمپلینٹ کیس گولتے ہیں کمپلینٹ منٹینیبل ہے یا نہیں کورٹ میں اس پر فیستہ ہوگا ایسی ارضی پر آروپیو کے جواب آنے کے بعد ہی معاملہ درج ہوتا ہے کمپلینٹ لکھانے کے لیے واضح کارن یا ثبوت بھی دینے ہوتے ہیں بتا دے سوشاند سنگھ راجپورٹ نے مومبئی کے باندرہ اسیت اپنے فلیٹ پر چودھا جون کو فاسی لگا کر آدمہتیا کر لی تھی سوشاند کے آدمہتیا کے پیچھے ڈپریشن کو مانا جا رہا ہے اس کو لے کر بولی ووڈ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے بولی ووڈ کا ایک خیمہ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ فلم انڈسٹری کے استحاپت کلاکار نئے کلاکاروں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں ایسا سوشاند کے ساتھ بھی ہوا جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور یہ قدم اٹھایا بتا دے کہ بحار میں سلمان خان کرن جوہر سمیر آٹھ لوگوں کے کلاف کیس درج کیا گیا ہے وہیں پولیس اس پورے ماملے کی جاچ میں چھٹی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی